اسلام علیکم عمر اکیڈمی میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بلکل خریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو کمپیوٹر کے سیون چپٹر انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس سسٹم کی ایکسپلینیشن دیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اپنے فرس ٹاپک کی طرف جو کہ ہے ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی انفارمیشن کی ایک اورگنائز طریقے سے ریکارڈنگ کو ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے جس طریقے سے آپ کے پاس مختلف سبجیکٹس کے ریجسٹرز ہوتے ہیں اور ہر ریجسٹر کے اندر آپ اپنے اس سبجیکٹ کی ساری انفارمیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں اس میں سولیوشن کرتے ہیں اس ریلیٹر جو بھی آپ سیکھتے ہیں اس معلومات کو ایک جگہ concise way میں arrange کر کے لکھا جاتا ہے تو وہ آپ کی ایک مثال ہے ایک ڈیٹا بیس کی تو جنرلی ڈیٹا بیس جو ہوتی ہے کمپیوٹر یا آئیٹی کی زبان میں وہ ایک ایسی ڈاکومنٹ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر آپ اپنے ریکارڈز کو ترتیب سے سیف کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمارے پاس انفارمیشن تیکنالوجی میں بہت سارا ریولیوشن آیا ہے اور ہمارے پاس کمپیوٹنگ تیکنالوجی میں بہت ریولیوشن آیا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ اور ڈیٹا بیس کو کس طرح سے جو ہے مینج کیا جاتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے تو اس چپٹر میں ہم آپ کی بیسکس پڑھیں گے ڈیٹا بیس کے بارے میں کہ ڈیٹا بیس ہوتی کیا ہے اور آپ کے سلیبس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایمیس ایکسس جو ہے وہ ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے اس کی مثال اسے جو ہے آگے چپٹر کو ایکسپلین کیا گیا ہے تو ڈیٹا بیس کا استعمال آخر ہوتا کہا ہے کوئی بھی ایسا ادارہ لے لیں جو کہ جہاں پر انسان موجود ہو اور جہاں پر کمپیوٹر موجود ہو تو وہاں پر لازمی ہے کہ مختلف قسم کی ڈیٹا بیس بھی وہاں پر موجود ہوں گی ڈیٹا بیس کا سائز سمال میڈیم سے لارج ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے اورگنائزیشن کی اور کس قسم کے ڈیٹا کی اس میں ریکارڈنگ کی جاری ہے ہم نے لاسٹ چپٹر جب پڑھا تھا تو اس میں آپ نے ویب ڈیویلپمنٹ کے بارے میں جب پڑھا تھا تو وہاں پر بھی آپ نے ایک ڈیٹا بیس کے بارے میں سٹیڈی کیا تھا کہ جو بھی ویب سائٹ کا ڈیٹا آپ سرور پر اپلوڈ کرواتے ہیں ویب ہوسٹنگ سرویس کے ذریعے تو ویب ہوسٹنگ سرویس جو آپ کو پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ خالی آپ کی ویب سائٹ کے لیے تھوڑی نا آپ کو سٹوریج پروائیٹ کر رہا ہوتا تو سرور پر مختلف جو ہمارے پاس ویب سائٹ ہوتی ہیں ان سب کا ڈیٹا وہاں پر سیو ہوتا ہے تو سرور جو ہوتا ہے وہ ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیٹا بیس کا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں پر وہ ڈیٹا ان کا سٹور رکھتا ہے پھر آگے مختلف لوگوں کو وہ ڈسپلے کرتا ہے ڈیٹا بیسز جو ہوتی ہیں کچھ بہت سمپل ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس پرانے دور میں جو ڈیٹا بیسز تھیں جو فلیٹ فائل سسٹمز ہوا کرتے تھے وہ بہت ہی سمپل ہوتے تھے آگے اس کو آپ کو دکھائیں گے بھی جیسے آپ کے پاس ایم ایس ایکسل ہو گیا یا ورڈ ہو گیا تو اس کے اوپر آپ کے پاس پیج کے اوپر آپ ٹیبلز بنائیں اور ٹیبلز کے اندر آپ ترتیب سے ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے تو یہ ہمارے پاس سب سے انیشیل جو فیس تھا ڈیٹا بیس کا تھا تو ایسی ڈیٹا بیسز جو ہوا کٹنی تھی ہمارے پاس پرانی وہ ساری کی ساری سنگل یوزر ڈیٹا بیس بھی کہلاتی تھی پھر وقت کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا بیس جس طرح سے کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی نے ڈیولپمنٹ کری اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈیٹا کے سائز میں بھی کمپلیکسٹیز آتی گئی تو ڈیٹا بیس بھی ہمارے پاس آج کے موڈرن دور میں بڑی مختلف قسم کی ہوتی ہیں کچھ کمپلیکس ڈیٹا بیس ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی جو کہ لارج سکیل کے اوپر منیج کی جاتی ہیں جیسے اس کی مثال ہے ہمارے پاس نادرہ تو جتنے بھی پاکستان کے اندر تمام لوگ ہیں جن کے نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ جو بنے ہوئے تو اس میں آپ ذرا غور کریں اس میں کتنی طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے جیسے آپ کا نیم فادر نیم پھر اس کے بعد اس میں آپ کا جو ہیں فیملی کا ایک کوڈ ہوتا ہے دیگہ نا آپ کا پرمننٹ ایڈرس ہوتا ہے اس میں ایک کرنٹ ایڈرس بھی ہوتا ہے تو یہ بہت سارے جو ڈیٹا ہوتا ہے کسی ایک گلی محلے یا ایک گھر کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کا اس ڈیٹا بیس پر سیو ہے تو نادرہ جو ہے وہ ایک ہمارے پاس کمپلیکس لارج سکیل ڈیٹا بیس ہے تو اس ڈیٹا بیس کے ریکارڈز بھی ملٹی میلینز کے اندر ہیں یعنی کئی کئی میلینز جتنی پاکستان کی عبادی ہے نیسی کے حساب سے تو اتنے ہی نیسی وہاں پر سیو ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو ملٹیپل یوزرز ایکسس کر رہے ہوتے ہیں صرف نادرہ والوں کے استعمال میں نہیں ہوتی بلکہ وہ مختلف سیکیورٹی وال فورسز کے بھی استعمال میں رہتی ہیں کہ اگر انہیں کسی بھی انسان کی معلومات نکال لی ہیں جو پاکستان کی اندر ہے تو وہ اس میں جو ہیں اس کی کسی بھی identification mark جو بھی اس کے بارے میں پتا ہوگا اس کی مدد سے ڈیٹا بیس میں سرچ کر کے وہ جو ہیں اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں اسی طریقے سے جب گاڑیوں کی registration ہوتی ہے تو گاڑیوں کی جو number plate ہوتی ہے جو engine کا number ہوتا ہے وہ سب بھی ڈیٹا بیس کے اندر record ہوتا ہے تو یہ مثال ہوتی ہے ہمارے پاس large scale ڈیٹا بیس کی چھوٹی small یا medium ڈیٹا بیس جو ہوتی ہیں جیسے school کی ڈیٹا بیس ہوتی ہے جس میں سارے بچوں کی information ہوتی ہے computerize اس کو record کر دیتے ہیں تو وہ جو ہیں بہت ہی efficiently اس ڈیٹا بیس سے help لی جا سکتی ہے تو یہ ساری ہمارے پاس small اور medium scale ڈیٹا بیس ہوتی ہیں تو MS Access سے ہم آپ کو ایک small scale ڈیٹا بیس بنانا سکھائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ اس chapter کے اندر اگلا اس کے بعد آپ کا topic ہے database management system اب آپ information کو record تو کر رہے ہیں تو information کو record کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے application software کی زود پڑتی ہے جس کی مدد سے ہم database کو بہت efficiently organize کر سکیں تو ایسا application software جو آپ کی database کو نہ صرف manage کرنے کے لیے بلکہ اس کو مختلف users کو access دینے کے لیے اور ان کی ساری جو ہیں rules and regulations کو define کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو اس application software کو database management system کہتے ہیں ایک simple database management system کی مثال آپ کی ms access کی ہے پرانے والے old اگر databases یا flat file system جو ہوتے تھے ان کے حساب سے ms excel جو تھا یا ms word بھی جو ہے وہ databases کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا simple files میں آپ اپنا tables کی صورت میں data record کر سکتے تھے اسی طریقے سے ہمارے پاس اور بھی بہت ساری mysql oracle sql server یہ ساری جو languages ہیں یہ ساری وہ application software جو کہ large scale databases کو manage کرنے کے لیے use ہوتے ہیں اب جیسے میں نے اوپر مثال دیتی ہے آپ کو کہ نادرہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے تمام لوگوں کا data رکھتا ہے اسی طریقے سے ہر ملک کے اندر جو ہوتا ہے ان لوگوں کی identification اور registration جو ہوتی ہے ان کی ساری information جو ہوتی ہے وہ اسی طرح سے database management systems کے اوپر record کی جاتی ہے اور ان کے ذریعے maintain کی جاتی ہے اور military wise بھی جو ہے یہ database management systems use کیے جاتے ہیں ان کی inventory کو ان کے لوگوں کی information کو record کرنے کے لیے تو ان simple ہمارے پاس databases کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اب اس وقت معاشرے کے اندر تمام organization کے اندر ملے گا کوئی ایسی organization نہیں ہوگی جہاں پہ جو ہے لوگ کام کرتے ہیں اور وہ computerized اور digital way پہ کام کرتی اور وہاں پہ کوئی database موجود نہ ہو تو سب سے پہلے پرانی database کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے جو کہ flat file system کہلاتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کسی بھی page کے اوپر کوئی information referie لکھ لیں تو وہ جو آپ کے پاس tables کی صورت میں آپ information کو record کرتے ہیں وہ flat file system کہلاتا ہے اس کی آپ کو ایک ms excel کی مدد سے ایک مثال دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے یہاں desktop پہ ایک file بنائی گیا student data کے نام سے تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک flat file system کی مثال ہے کہ ہم نے پہلے سے time بچانے کیلئے کچھ students کا data یہاں پہ roughly type کر لیا تاکہ آپ کو جو ہے دکھانے میں احسان ہی رہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک page display پر ہے اور اسی page کے اوپر میں column wise data کو انٹر کر سکتا ہوں الگ الگ fields define کر سکتا ہوں کہ اس column کی heading یہ ہے اس کی یہ تو یہاں اس طرح سے table create کر کے میں data کو record کر سکتا ہوں ایک وقت میں ایک ہی بندہ اس پر کام کر سکتا ہے ms excel کے اوپر یا تو میں retrieve کر سکتا ہوں یا میں access کر سکتا ہوں یا update کر سکتا ہوں جو بھی کرنا ہے single user نے کرنا ہے تو یہ multiple users سے بھائق وقت connected نہیں ہے تو یہ ایک مثال ہے ہمارے پاس old file system کی جس کو ہم flat file system بھی کہتے تھے یہ ہماری initial databases ہوا کرتی تھی جو آج کے دور میں ہم databases use کرتے ہیں جیسے آپ کے اس topic کے اندر آپ کے syllabus میں ابھی ہمارے پاس ms access کی relational databases کی مثال سے آپ کو بات سمجھانی ہے تو جو modern databases ہوتی ہیں جو کہ advanced application software use کرتی ہیں ان کے اندر یہ feature ہوتا ہے کہ وہ multiple user access provide کرتی ہیں simultaneously یعنی کہ ایک بندہ ایک office سے بھی اس database کو access کر سکتا ہے دوسرا user کسی دوسرے office سے کسی اور location سے بھی اس کو access کر سکتا ہے تو ایک سے زیادہ user ایک ہی وقت میں ایک ہی database کی مدد سے جو ہے اپنے کام انجام دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے اندر limitation بھی create کی جا سکتی ہے کہ کون سے user کو کتنے data کا access دینا چاہیے ٹھیک ہے بھئی اگر ایک آپ کے پاس inventory control کے لیے ایک بندہ رکھا ہے جس کا کام صرف کتاب رکھنا ہے چیزوں کا تو اس کا finance سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسے نہیں کہ وہ database میں گھوسا اس نے کہا میں check کر لوں کس کے کتنی salary ہے ٹھیک ہے نا کس کو کیا benefits مل رہے تو یہ اس kitchen کی restrictions بھی آپ modern databases کے اندر لگا سکتے ہیں کہ جس کا جو department ہے اس کو اسی department سے related وہ server سے data access کر سکتا ہے یا update کر سکتا ہے پرانی flat file system میں یہ ساری چیزیں limitations وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی نہ ہی اس میں online access یا remote جو setup connection ہوتا ہے کہ کوئی کہیں سے بھی access کر لے یہ سب بھی facilities اس میں available نہیں تھی تو یہ single user کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ اس وقت کے اعتبار سے یہی ہمارے پاس ضرورت کے اعتبار سے بڑی اچھی جو ہیں databases تھی تو ان کے اندر وہ features نہیں ہیں جو ضرورت ہیں آج کے اعتبار سے ہمیں پڑھتی ہیں databases کے اندر تو وہ ساری modern database management system میں available ہیں تو جناب اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے next topic جو کسی بھی database management system کی ایک ایک ایکٹرسٹک کو show کر رہا ہے تو اب تک ہم نے جتنی بھی discussions کریں کہ آپ جو ہے database management system کے اندر جو کام کرتے ہیں اس کی مدد سے جو data کی easily access کر سکتے ہیں restrictions کر سکتے ہیں یہ سارے characteristic features ہیں ایک database management system کے اور MS Access پہ جب ہم practically کام کریں گے تو یہ سارے points کے وہاں پہ کیا 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 جا سکتا ہے یہ سب آپ کو اچھی طریقے سے اس میں سمجھ میں آئیں گے تو roughly آپ کو revision کروا دیتے ہیں ان سارے points کا تو پہلا سب سے important feature ہوتا ہے modern database management system کا کہ multiple users data access facility available ہوتی ہے manager بھی دیکھ رہا ہے worker بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں limitations ہوتی ہیں limited access جس کو جتنی information چاہیے ہو وہ دیکھ سکتا ہے پرانے databases میں یہ facilities نہیں تھی دوسری جو main important characteristic ہوتی ہے آج کی modern databases کی وہ کہلاتی data redundancy data redundancy کہتے ہے کہ data کو unnecessary طور duplicate ہونے سے بچائیں space کو بھی save کنے ٹھیک ہے بھئی اور database size بھی concise رہے تو یہ data redundancy کہلاتی ہے جو کہ ہمارے پاس modern database management systems میں موجود ہوتی ہے تو ایک data کو بار بار copy paste نہیں کرنا پڑتا بلکہ جو data ایک دفع server پر record ہے اب جس کو display کرنا وہ 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 سے ایک file جو display کر دے گا بار بار اس کی الگ copies record نہیں ہوں گی باقی ہمارے پاس جو flat file system سے limitations ہوا آپ کی آواز بھی وہاں پہ record کی جائے تو جناب آگے چلتے ہیں اب ہمارے پاس next topic basic components of our database management system कि کسی database management system کے اہم components کیا ہوتے ہیں کن چیزوں پر آپ database create کرتے ہیں کن چیزوں پر آپ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی database management system ہو اس جو heading ہوتی اس کو field کہتے ہیں یعنی کہ اگر first column کس چیز کا ہے second column میں کون information record ہو رہی ہے یعنی کہ آپ column heading بنا دیتے ہیں جو define کرتے ہیں کہ اس type کے معلومات record ہوگی تو اس field کہا جاتا ہے اور field کے اندر جو بات میں information ہر cell وائز ان کو field کہیں اور ہر field کے اندر جو آپ نے data record کیا ہے اس کو ہم records کہتے ہیں ہر record جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی خاص یا تو alphabet سے یا number سے مل کر بنتا ہے تو اس چیز کو data types کہتے ہیں data types select کرنا بہت ضروری ہوتا ہے modern databases کے تو کہیں database میں record کرتے وقت گلتی سے کسی سے 10 digits نہ کوئی put کر دے تو ہم وہاں پر اس کی data type set کر کے limit لگا سکتے ہیں اس میں numbers ہوتے اس میں alphabets نہیں ہوتے telephone number میں ABCD نہیں ہوتے تو وہاں آپ test check کر سکتے ہیں کہ آپ صرف numeric data howna چاہیے اور 11 digits تک data ہو نا چاہیے تو کس type data کو کس کی data اس record کیا جائے یہ کہلاتی ہے data types تو ہمارے پاس data کی types ہیں اس کی brief introduction دیا integers کہتے ہیں جیسے maths میں آپ نے پڑھا whole numbers کو تمام whole numbers plus یا minus sign کے ساتھ integers کہلاتے اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو whole numbers میں explain نہیں کیا جا سکتا ان کو ہمیں decimal numbers میں explain کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے اگر آپ اپنی measurement کسی بھی چیز کی کر رہے تو یہ تو اگر صحیح measurement بنے گئی نہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کو measure کرنے کے لیے decimal point کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ چیزوں میں ہمیں صرف whole numbers explain کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں تو اگر data ہمارا whole numbers explain ہو تو آپ data type integer set کر دیں اور اگر وہا بلکل accurate measurement آرہی ہے تو پھر آپ اس کو floating point پر set کر جیمز بانڈ ہو تو اس میں آ سکتا اس کے نام کے ساتھ one otherwise نہیں لگتا تو اگر آپ کے پاس کبھی ایسا ہو کہ آپ نے address لکھنا ہے address ایک ایسا ہوتا ہے جس کے اندر alphabets بھی چاہیے ہوتے numbers بھی چاہیے ہوتے تو پھر آپ اپنی data type کو string بنا رہے جس میں boolean characters کی insertion کروانی یعنی zero یا one کی تو آپ اس کی data type boolean set کر دیں اس میں zero اور one کے لاوہ کوئی آپ وہ یہاں سے data type سے select کر لیں دوسرا اس کی مدد سے آپ data کو fast processing کر سکتے غلطیاں کم ہوں گی تو آپ جلدی جلدی record ہوگا اور accurate record ہوگا ایسے record کا database کا فائدہ ہی کیا جس میں آپ نے data record ہی آپ نے صحیح طرح نہ گیا اور اس جان ms access کی database کے اندر جس کی مدد سے آپ data کو observe کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے اس کے contents کو اگر آپ view کے اندر موجود ہیں تو اس میں update بھی کر سکتے ہیں اچھا ms access کے اندر views جو ہوتے ہیں وہ تین types کے ہوتے ایک تو جب آپ table یہی کام ہم ایک اور view کے ذریعے کر سکتے اس کو کہتے ہے data sheet view تو data sheet view مس access کا option ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ یہی ساری چیزیں کون field کی heading ہوگی اس میں data type کون سی ہوگی یہ بھی set کر سکتے ساتھ اس data sheet view میں data enter کرنے option already inserted ہو چکا ہے اس کو view کر سکتے ہیں تو یعنی کہ وہ view ہوتا ہے اس کے اندر آپ data entry data manipulation نہیں کر سکتے وہ صرف آپ کے display کے لیے ہوتا ہے کہ جو بندہ جس کو view power table کا access کیا ہے تو وہ اس data کو دیکھ تو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی editing نہیں کر سکتا تو ms access کے اندر یہ مختلف views ہوتے اسی طرح سے ms access کے لابہ اور بھی جو ہم نے advanced databases کے بارے میں پڑھا تھا mysql وغیرہ کے بارے میں تو ان کے اندر بھی options ہوتے ہیں کہ کون edit کر سکتا ہے کون صرف view کر سکتا ہے اس کے بعد آگے ہم یہاں زبانی سکھا ہے آپ کو کہ table اس طرح سے بنتا ہے تو مزا نہیں آئے گا تو ہم آپ کو یہ chapter کی رفلی explanation دینے کے بعد direct ms access پہ لے چلیں گے اور وہاں یہ ساری چیزیں بتانے کے بجائے کر دکھائیں کہ چھوٹی سی small scale کو table create کرنا ہو تو آپ ms access کھول لیا اور اس کے بعد وہاں پر کونے view کا button نظر آرہا ہوگا اس پہ کلک کر کے آپ اپنے table کو design کر سکتے ہیں یا view کر سکتے ہیں یا data sheet view کے design اور view دونوں کر لیں اسی طرح سے ہمارے پاس یہ نظر آرہ design view تو اس design view کے اندر آپ create کر سکتے ہیں کسی بھی ساری چیز ہیں کہ آپ نے کسی بھی field کا نام اس کی data type ساتھ میں اس description آپ کے اپنے لئے ہوتی ہے کیا چیز record کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے یہاں پر کوئی sentence لکھا جا سکتا ہے نیچے characteristics میں سے آپ جو characteristics data type کی اوپر سکھائی تھی وہ آپ set کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کی مدد سے آپ سرپ designing کر سکتے ہیں data enter نہیں کر سکتے ہیں پھر انہوں نے نیچے مثال کے طور پر ایک table اور اس table کے اندر کچھ columns decide کہ ایک table کریں گے ms access پہ اس کے اندر ایک customer id first name last name and address کا column بنائیں گے اور ہر column میں اس کے column کے حساب سے یہ data type رکھیں گے جیسے customer id numbers کی صورت میں نام obviously صرف text میں آتا ہے last name بھی text میں اور address بھی text میں لکھنے کو کہا ہے اس طریقے سے انہوں نے چھوٹی سی database create کی جس کے انہوں نے صرف ایک table create کی جس میں صرف customer کا نام اور اس کے address record ہوگا سب سے پہلے یہ کام جو ہوگا تو اس کے لئے table بنائیں گے table کا نام save کریں گے اور اس کے بات جو ہے یہ سارے columns ابھی ہم آپ جب ہوتا ہے کیوریز کا یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ انہوں نے بک میں اس last chapter کی جو اچھے طریقے سے نہیں کی ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس جب ہمیں website بنانی تھی اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ direct software پر بیٹھ جا کر گے اور وہاں بیٹھ کے سوچ نہیں ہوتا ایک چیز ہوتی ہے جو سکھائی جاتی ہے کمپیٹر سٹوڈرنس کو وہ کہہ رہتے یہ problem solving steps کہ کمپیٹر پہ سارے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا آپ پہلے بیٹھ کر کے آپ پہلے data کی موڈلنگ کریں اپنی database بنانی کیا ہے اس database کے اندر کیا requirement ہے آپ کی آپ اپنی requirements کو define کرتے پھر اس کے بعد پوری ایک spider diagram data ہوگا اس کی database کیا select ہوگی تو یہ rough work کمپیوٹر پہ software کھولے سے پہلے rough میں کر کے رکھنا ہوتا ہے تو وہ یہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی بھلے سے web designing ہو پہلے یہ کام rough پہ creator کو یا administrator کو کرنا پڑتا پھر اس کے بعد آ کر کے وہ database create کرتے تو یہ جو آپ کے book کا last topic data modeling اس میں یہ چیزوں کو explain کیا گیا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے سب سے پہلے اپنے tables decide کریں کہ کتنے tables بنانے entity کا مطلب بھی table ہی ہوتا ہے کسی database کے اندر کتنے tables بنا کر information کو record کیا جائے گا تو ہر table اپنے آپ میں ایک entity کہلاتا ہے اور اس entity کے اندر fields اور records موجود ہوتے ہیں ایک table کا دوسرے table کے ساتھ connection relationship کہلاتا ہے تو جب بھی ہم relationship کا ذکر کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک table کے اندر جو contents ہیں ان کا دوسر table سے کیا لینا دینا ہے یا مطلب ان کے درمیان کوئی ربط ہے کہ نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ہم نے اوپر id select کری ہے میں ابھی جو اپنی simple database بھی منائی تھی تو اس کے اندر بھی ایک option id کا رکھا ہے بچوں کے نام تو سیم ہو سکتے ایک بچوں class enough tab of metric class تو اب یہ id جو ہے یہ میری کام کی چیز ہے مختلف tables کے اندر مجھے اگر ایک سے زیادہ table بنانے پڑھے جس میں student کی information ہے یا کسی طرح سے students کو sort out کیا گیا تو میں بچوں کی identification کے لیے unique student id اس کو use کروں گا تو اس کا مطلب id جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے پاس ایک ایسا data ہے جو دو تین tables کے درمیان link کا کام کر رہا ہے یعنی کہ یہ data id مختلف tables کے اندر utilize ہوگی store یہ صرف ویکی جگہ ہوگی اور جو ایک ڈی ہوگی وہ تمام tables کے اندر same جا رہی ہوگی change نہیں ہو سکے گی تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں relationship اس لئے ہمارے پاس جو ms access ہے یا جو آج modern databases بنتی ہیں relational databases بھی کہا جاتا ہے ریلیشنل database management system جس میں tables جو آپ بناتے ہیں تو ان کے درمیان relations بھی create کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیسا relationship ہے اب relationship جیسے میں نے id relationship اگر میں create کرتا ہوں تو one to one one to many یا many to many ہو سکتا ہے جب کسی بھی دو tables کے contents آپ میں جو ہے inter connected ہو جیسے student id دوسرے table میں تو یہ one to one relationship کہ لاتا ہے کہ کسی بھی ایک table کے contents کا کسی دوسرے table کے contents سے کوئی relationship ہے یہ صرف one to one relationship ہے اگر ایسا ہو کہ کبھی ہمارے پاس کسی بھی ایک entity کے records ہیں وہ multiple tables کے ساتھ connected ہو رہا ہے جیسے student id ہے وہ performance جو آپ mark sheet یا جو بھی بنے گی اس فقط بھی use ہوگی تو میں نے اس کے format میں student id دی بھی ہے آپ کی attendance sheet تیار ہو رہی اس میں بھی دی بھی ہے تو جب entity record بہت entities کے ساتھ linked ہو تو one to many relationship کہتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس many to many relationship ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک table کے contents ہوتے ان کا ایک سے زیادہ table اور ان کے multiple contents کے ساتھ اگر relationship ہو تو اسے many to many relationship کہا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس relationship create ہوتے ہیں تو اس میں ایک option ہوتا ہے جنس کو ہم referential keys کہتے ہیں ریفرنشل keys جو ہوتی ہیں وہ duplication کو avoid کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں تو referential keys جو ہوتی ہیں وہ دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک کہلات یہ primary کی اور ایک foreign کی primary key کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی table کے اندر آپ کسی field کو primary key ضرور assign کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک table کے اندر دو record ایک جیسے نہ کو avoid کرنے کے لیے MS access کے اندر ایک built in feature جو primary key کا ہوتا ہے by default جو آپ کا first column ہوتا ہے وہ ID کے نام سے create کر کے اس کو primary key assign کر دیتا ہے اور اس primary key میں ہر دفعہ جب آپ enter کر کے نیا record enter کر رہے ہوتے تو automatically new record یا save ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس foreign key جو ہوتی ہے وہ دو tables کے درمیان جب ہم relationship create کرتے ہیں تو ہم foreign key کو use کرتے ہیں تو foreign key create ہوتی ہے جب آپ کسی table کے contents کو اس کی field کو کسی دوسرے table کے contents کے ساتھ جب لنک کرتے ساتھ کسی بھی field کے ساتھ connect کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے پاس جو value ہوتی ہے وہ بالکل match رہے اور دونوں جگہ same value upload اگر آپ کے پاس first جو primary key ہے کسی دوسرے table کے ساتھ تو وہ matching کرے گی کہ اس new table کے اندر جس آپ نے connection create ہے پیویس table سے تو اس میں جو بھی identity enter کی جائے وہ پچھلے table کی کسی نہ کسی identity سے match ہونا ضرور ہی ہے جیسے student id میں record کری ہوئے تو اگر میں اگلا table record کرتا ہوں جس کے اندر student performance attendance کو record کرنا چاہتا ہوں تو جیسے میں id لکھوں گا تو id یقینا کسی نہ کسی بچے کی ہونی چاہیے جو already save ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی id نہیں چاہیے جو بچہ میرے پاس record پہ نہیں ہے تو یہ foreign key اس لیے insert کی جاتی ہے اور اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ data دونوں جگہ same رہتا id کو same رکھنے کی وزہ سے ادھر بھی id same رہے گی تو وہ 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 کسی id ہوگی تو وہ پھر آگے record save کرے گا اور اگر کہیں آپ نے پچھلی primary key میں کسی id کو change کیا تو next table میں بھی automatically update ہو جائے گی تو یہ کام plane کی ہے تو انہوں نے ایک table بنایا جس میں students کی personal information record کری اسی طریقے سے table بنایا class کا اور انہوں نے یہ table کے درمیان connection کر کے بتایا کہ کس طریقے سے primary keys اور foreign keys کام کرتی ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ student کی id ہے اس کے ساتھ ایک id کا تعلق ہے وہ یقینا class کی اس سے ہے کہ student کی id تو یہ کون سی class کی id ہے student کی کون سی class student ہے تو انہوں نے اس table کا link create کیا ہے دوسرے table سے اب تو وہ id ہونی چاہیے جو یہ student کے پاس موجود ہے اسی طریقے سے انہوں نے یہاں پہ teachers کا بھی آپ میں teacher کلاس کے ساتھ link ہے تو انہوں نے یہاں پر بھی id install کری ہے کہ teacher کی id ہے وہ teacher کلاس کو ریپیزنٹ کرتی ہے تو میں teacher کی id کی مدد سے teacher کی class کو identify کر سکتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس انہوں نے one to one relationship بھی explain کیا ہے اور اسی کے ذریعے one to many relationship بھی explain کیا ہے جیسے کہ students کے table میں class id اور نیچے id تو ان کے درمیان صرف single to single relationship ہے یعنی one to one relationship ہے لیکن یہاں پر اگر آپ teacher کے table پہ غور کریں تو اس میں جو id دیں ایک teacher کی individual id اور ساتھ teacher class id بھی دیں تو اب یہ teacher class id ہے teacher class سے بھی تعلق ہے teacher کون class کا ہے اور ساتھ کون کون classes کی جو الگ identities بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی interlinked ہے تو گویا اس ایک جو بیچ میں جو table ہے یہ teacher class کا junction table ہے اور اس کے اندر ڈو ڈیڈ موجود ہیں اور ان ڈیڈ کون connection دو tables کے ساتھ بھی اور student کی class table کے ساتھ بھی کیونکہ teacher اس class کو پڑھائے گا جس class میں student ہوگا تو جنگشن ہے اور اس کا تعلق دو table سے interconnection کو show کر رہا ہے تو یہ one to many relationship کہلائے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس جو next topic ہے اس chapter کے اندر وہ ہے آپ کے پاس entity relationship model یہ وہ چیزے جو سب سے پہلے define کرنی چاہیئے تھی کہ آپ ms access پر بیٹھ کر directly obviously آپ کو اس طرح سے primary کی understand کرنے میں problem ہوگی تو ہم کرتے یہ ہے کہ سب سے پہلے program کو بنانے سے پہلے flow chart بنائی جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم یہاں پر جب database create کرتے ہیں تو database کا flow chart بناتے ہیں اس کو entity resource diagram بھی کہتے ہیں تو یہ جو ERD model ہوتا ہے اس model کی مدد سے آپ یہی چیزیں جو اوپر کرنے والے ہیں کس table کو کس سے correct کریں گے کون کون سی ڈی ز کہاں سے interlinked ہوں گی یہ سارے entity relationships کو models کی مدد سے explain کرتے ہیں اب یہ model بناتے کیسے ہیں اس کے بھی بلکل flow chart کی طرح symbols ہوتے ایک rectangle کا box use ہوتا ہے کسی بھی table کو define کرنے کے لئے کہ اس کے اندر جو آپ heading ڈالیں گے وہ table heading یا table explanation ہوگی اب ہر table کے اندر آپ کو پتا ہے کچھ columns ہوتے ہیں تو columns کے اندر جو entities ہوتی ہیں وہ ellipse کا box بنا کر کے attributes یا column heading show کی جا سکتے ہیں کتنے columns ہیں اور کون کون سے columns کی heading ہیں وہ سب آپ ellipses سے draw کر explain کریں گے اب ellipses کو آپ obviously اس table کے اندر میں draw کریں تاکہ پتا چل جائے کہ اس table کے یہ columns ہیں اور کسی بھی rectangular table کا کسی دوسرے table سے کیا relationship ہے اس کے لیے آپ بناتے ہیں relationship box جو کہ diamond shape کا ہوتا ہے اور ان boxes کے ساتھ آپ line draw کر دیتے ہیں جو کے relationship کو شو کرتی ہیں اس کے ساتھ one to one یا one to درمیان کیا relationship ہوتا اس کو ایک table بنانے سے پہلے پبلیشر کی انہوں نے ایک diagram بنائی ہے ایرم model بنائی اب اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک پبلیشر کی example سے پبلیشر آپ کو پتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کتابیں چھاپتے ہیں تو پبلیشر کسی ایک رائٹر کی کتاب نہیں چھاپتا پبلیشر کے پاس بہت سارے رائٹرز ہوتے اور مختلف رائٹرز مختلف سبجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے تو سب سے پہلا جو اگر database ایک publisher بنائے گا تو وہ اپنے پاس سب سے پہلا table کسی چیز کا بنائے گا رائٹر کا اور مختلف رائٹرز سے اسی طریقے سے ہمارے پاس پھر publisher کے پاس مختلف novels create ہوگے وہ writers جو بھی creation کر رہے ہیں وہ کیا create کر رہے ہیں novel create کر رہے ہیں تو اس کے پاس database میں record ہونا چاہیئے کلکسے table record ہونا چاہیئے novels کا کہ اس کے کون کون سے novels موجود ہیں پھر obviously وہ publisher writer سے لکھوا رہا ہے novel اور اس کے پاس collection موجود ہے تو کیوں موجود ہے اس نے اس کو بیچ نا ہے کس کو بیچ نا ہے اس نے obviously اپنے clients کا data رکھنا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جو مجھ سے خریدتے ہیں کون کون میرے regular customers ہیں تو وہ اپنے customers کا data create کرے گا جس کو consumer table سے define کر سکتا ہے اب آپ decision boxes دیکھ رہے ہیں writer کا obviously تعلق کس novel سے writer کیا create کرے گا novel وہ novel کس information ہوگی تو یہ چھوٹا سا publishing house کا database create ہو سکتا ہے تو اب یہاں پر ہمارا chapter کا اس کے بعد chapter کا اختتام ہو گیا انشاءاللہ ابھی آپ کو next ویڈیو کے اندر ہم نے جو کچھ بھی اس کے اندر پڑھا ہے table کیسے create کرتے تو وہ آپ کو next ویڈیو میں اسی کے ساتھ explain کر دیں گے